موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا ہماری خاص ڈیبیٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالکریم اتر مردیش کی یوگی آجدنات سرکار نے آج ویدھار منڈل کے بجٹ سطرم میں بھاری بھر کم بجٹ پیش کیا بتادکی کیبنٹ سے منظوری ملنے کے بعد ویت منتری سوریش کمار خنہ کے ساتھ اب تک کا سب سے بڑا بجٹ ویدھان بھون نے پیش کیا گیا ہے بڑی باتیں یوگی آجدنات نے کہیے اپنے پیپرلیس بجٹ کے بعد جس طرح سے بجٹ پیش کیا گیا اور اس کے لیے سی ایم یوگی آجدنات نے ویت منتری سوریش خنہ سمیت ان کی ٹیم کا آبھار بھی بیت کیا ہے ویت منتری سوریش کمار خنہ نے اتر پردیش کا بجٹ ایک گھنٹے چالیس منٹ میں پیش کیا خنہ نے دوزار اکیس دوزار بائس کا کل بجٹ پانچ لات پچاس ہزار دو سو ستر کروڑ کا پیش کیا ہے تو آج ویت منتری سوریش خنہ نے بجٹ پیش کیا ہے تو سی ایم یوگی کی بجٹ کو لے کر آپ کو ہم نے بتائی کچھ بڑی بات ہے اب آپ کو ارتشاستری جے پرکاش ورما نے بجٹ پر کیا کچھ کہا آئے آپ کوم سناتے ہیں جیسا کہ بیت منتری جی نے کہا ہے کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں تو ایز آپ ڈوئنگ بزنس میں ہمارا جو اتر پردیش ہے اس کی دوسری رینک ہے آج بھارت میں اگر بات کریں تو تو یہ ایک طرح سے اسی کا ہی پریاس ہے اور یہ بجٹ آپ چاہے بات کر رہے ہیں ابھی ہم دیکھی رہتے ہیں ایمز کی بات ہو رہی تھے کہ جو گورکپور میں اور جو برائب ریلی میں ایمز ہیں اس میں کچھائیں شروع ہونی کی بات ہے ابھی کوویڈ کا ڈیوریشن ہے تھوڑا وہ چل بھی رہا ہے سر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیکل کی کتنی بڑی ضرورت ہے اور خاص کر ہماری جو اتر دیش کی جو جنہ سنکھا اس کو نظر میں رکھتے بھی میڈیکل ایڈیوکیشن کے لیے اس بجٹ میں کافی فوکس کیا گیا ہے خاص کر ایک بہت انویٹیو شروعات ہے اس بجٹ میں جو ہے سولر پمپ کی بات ہو گئی یہ کسانوں کے لیے آپ دنوں دن ہمیں الٹرنیٹ بھولنے ہیں جیسے کی ڈیزل پیٹرول کے دام بڑھنے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک الٹرنیٹیو انرجی پہ آنا پڑے گا اور سولر پمپ کی شروعات جو بھی گورنمنٹ کے دورہ اس بجٹ میں گھوشت کی گئی وہ بہت ہی ایک انویٹیو ہے انوارمنٹ فرینڈلی ہے اور سولر انرجی ہم لوگوں کے لیے ایبلیبل ہی ہے تو یہ ایک بہت اچیس بات ہے دوسری چیز ہم نے دیکھا ہے سچتہ جس پہ کیندر سرکار اور راج سرکار لگاتار فوکس کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اس بجٹ میں بہت سارے پرویجن ہیں دو ہزا دو ہزا 2031 کرونڈ روپے جو ہے وہ سچتہ پہ جو ہے لوگیٹ کیے گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کو دیکھیں ایک لنک ہے ہمارا جو سواست ہے اور جو سچتہ ہے دونوں میں ایک لنک ہے اگر صاف صفائی رہتی ہے تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ٹرانس میشن سے ہوتی ہیں وہ کافی کچھ کم ہو جاتی ہیں ایک میں بتاؤں کہ اس بجٹ میں پنچائت کے بکاس پہ بھی بہت جوڑ دیا گیا دس ہزار کرونڈ روپے خاص کر جو ہے پنچائت کے بکاس پہ کھرچ کرنے کی بات کی گئی ہے تو ایک طرح سے ہماری جانتے ہیں سسٹم میں جو پنچائتی راز سسٹم ہے اس کا بہت مہتبول یوگدان ہوتا ہے کیونکہ گاؤں کا بکاس آپ دیکھتے ہیں بھارت میں آج بھی ساٹھ پرسنٹ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور گاؤں کا بکاس جب تک نہیں ہوگا تب تک شاید ہم ہم سچے پرکلپنا کی بات نہیں کر سکتے بھارت کے بکاس کی بات نہیں کر سکتے اور اس پر اس بجٹ میں بہت فوکس کیا گیا ہے تو ویت منتری سوریش خاندہ نے آج دوہزار اکیس بائیس کا بجٹ پیش کیا ہے ویت منتری نے کسانوں کو سادنے کے لیے کئی اعلان کیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ دوہزار بائیس کا عویدان سبات چناؤ بہت ہی نزدیک ہے کسان ناراض بھی یہ لگاتار آندولن کر رہے تو ظاہر سے بات ہے کہ کسانوں کو خوشٹو کرنا ہی کرنا ہے اور میلٹ میں اسپورٹس وشودہ لے بھی بنانے کی بات ہے گئی ہے یعنی کہ کھیل چھتر پر بھی کافی زیادہ دھیان دیا گیا ہے کوئی بھی ورگ جو ہے نہ خوشٹ نہ ہونے پائے سبھی ورگوں کو خوش کرنے کے لیے سبھی چھتروں کو خوش کرنے کے لیے بجٹ میں سبھی کو شامل کیا گیا ہے گرامیٹ چھتروں میں اوپن جیم بنایا جائیں گے یعنی کہ اوپن جیم جو ہے گرامیٹ چھتروں میں بنایا جائیں گے اور ساموہی کے ویوہ یوجنا کا بسار کیا جائے گا یہ بات بھی کہی بیتو بنتری سوریش خنہ نے ساتھی مکہ بنتری سکشم سپورشن یوجنا لائی جائے گی اور پردیش کے انیس زندپردوں میں کل چالیس چھاتر آواز بنایا جائیں گے کورونا ٹی کا کرل کے لیے پچاس کروڑ کا پرستہ اوپاس کیا گیا ہے یعنی کہ جو لوگ کہہ رہے تھے پہلے پیاس لگا جاتی کورونا ویکسین کو لے کر سرکار کیا کچھ کہتی ہے کیا کچھ جنتہ کے لیے لاتی کیا مفت میں کورونا ویکسین دے گی تو اور آیوڈیا کے لیے ایک سو چالیس کروڑ کا بجٹ پاس کیا گیا ہے سب سے جو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک بڑا قدم بھی اٹھائے گیا ہے آیوڈیا کے سجانے کے لیے سوارنے کے لیے ایک سو چالیس کروڑ کا بجٹ جو ہے وہ اس میں پرستہ اوپاس کیا گیا ہے اور سی ایم یوگی نے اپنے کاریکال کے اندیم بجٹ کے لیے ویت منتری کی سرانہ بھی کی انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب سے اچھا بجٹ تھا انہوں نے کہنا ہے کہ بجٹ کو سبی ورگوں کے ساتھ اتھان کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے اور یہ بجٹ یواؤ کو سمرپت ہے یواؤ کو کتنا سمرپت ہے یہ تو یواؤ ہی بتائیں گے کہ اخرکار ان کو اس بجٹ سے کیا کچھ ملا اور کیا کچھ نہیں ملا ہے یہ بڑا سوال ہے اس طرح سے اتھے پردیش میں روزگار کی کمی ہے اور یواؤ جو ہے وہ روزگار چاہتا ہے اور اس کے لیے یوگی آج اتنات نے پورا پریاس کیا ہے کہ یواؤ کو خوش کریں اور انہوں نے پیپرلیس بجٹ کے لیے ویت منتری کو ویشیش دھنیواد دیا ہے تو اتھے 222 کا بجٹ آج ویت منتری سوریش خانہ نے پیش کیا ہے سبیر برگو کے لیے راحت دی ہے جس طرح سے چناؤ کری بے اس کو دیکھتے ہوئے ایک اچھا بجٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور امرت ویچنا کے لیے بھی 2200 کروڑ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے سمرٹ سیٹری کے لیے 2000 کروڑ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے کانہ گوشالہ کے لیے بھی 80 کروڑ کا پساؤ پاس کیا گیا ہے تمام بڑی باتیں اس بجٹ میں آج ویت منتری سوریش خانہ نے کہیے اور اسی مدی پر ہم کریں گے چرچہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا پریچک راتے ہیں ہمارے ساتھ میں ہے کانگریس سے اب شیخ باشپی جی ہمارے ساتھ میں آپ کا سواگت ہے ویویق پانڈے جی یہ سفہ سے آپ کا بھی سواگت ہے اور شبنم پانڈے جی بیجے پی سے جڑی ہے ہمارے ساتھ میں اور ابھی کچھ ہی دیر بعد ہمارے ساتھ جڑیں گے ورشت پترکار پنکج رستوگی جی آپ سبھی کا پرائیم ٹی بی پر بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلا سوال شبنم جی آپ سے ہے سبھی ورگوں کو آپ نے کچھ کرنے کا پریاس کیا ہے 2022 راجے میں ہو رہی ہے تو اور یہ بجٹ جو ہے وکاس اندمرک لوگ کا لیانکاری سماویسی اور سماکر وکاس کا بجٹ ہے اور ہمارا جو ایجنڈا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہ اس بجٹ میں صاف طور پر جھلک رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بجٹ میں ویپالیوں کے لیے بھی ہے کسان کے لیے بھی ہے یوہ کے لیے بھی ہے مہلاؤں کے لیے ہے نراشت مہلاؤں کے لیے بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے کلاکاروں لوگ کلاکاروں کے لیے بھی اس بجٹ میں پراؤدھان ہیں ساتھ ساتھ گوشاناؤں کا جو پرابند کرنے کا ہے تمام انچھوے پالو کو بھی چھوا ہے اور یہ بجٹ اب تک کا اتر پردیش کا سب سے بڑا بجٹ رہا ہے اور اس بجٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے ہمارے جو مہلائیں ہیں اور بچے ہیں ان کے پوشن کو ختم کرنے کے لیے پراؤدھان جو کیا گیا ہے پھر اگر بچیاں یا بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان چھاتروں کو کے لیے سکول کے اور میڈیکل کالیجز کے تمام وشو ودیالوں کے پرابند کا اس میں سنکیت دیا گیا ہے بجٹ دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے بعد بچے اگر کسی کوچنگ کرنے کے لیے اگر وہ نمنا آئی ورد کے ہیں تو ان کے لیے ابیودہ یوجنا کو لا کے ابیودہ یوجنا کے تحت انہیں کوچنگ دینے کا کیا ہے تمام جو بڑے بڑے ہمارے کوچنگ سنٹر میں یہ بچے نہیں جا پاتے ہیں اس کے لیے بجٹ پہلے تو میں اس پورے منج کو دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سماجوادی پراتی کی طرف سے آمنٹ کیا اور شمن پانڈی جی جیسے کی بتا رہی ہیں کہ یہ ابھی تک سب سے بڑیاں بجٹ ہے بجٹ بجٹ کیونکہ اس پورے بجٹ میں جو انہوں نے دکھایا ہے میرے پاس ایک ڈیٹا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اس پورے بجٹ میں انہوں نے 9729 کروڑ 80 لاکھ روپے کا انموانیت گھاٹا جو کی سرکار نے اس بجٹ میں دکھایا ہے دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ شبنم جی نے اپنی بات بہت صحیح چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ گرینی ہیں تو ان کو بھی گھر چلانے کا انوہ ہوگا 25 روپے پاؤ کیول لہسن بکرا مارکٹ میں سب آلو ڈال اور تلہن گنے ان کی تو بات میں کاری نیرابی یہ اب ہی تک اب جا کر بت رہے کو پوش ڈھٹائیں گے پترکار اس کو کور کرتے ہیں تو اس کے اوپر راسو کا کاریوائی ایف آی آر مطلب آپ ستیتہ سامنے آنے نہیں دیتے ہیں آپ صرف یہ بتانا چاہتے اب ہی تک سب سر 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 بجٹ بجٹ اپنے سامنے پیش کر کسی بھی اس کے سامنے اپنے چار لوگوں سے تالی پٹ والی جی اور اس کو پورے بھارت سر سر بجٹ بتا دیجئے چھے پراکار کے بھتے آپ نے کاٹ رکھے ہیں کورونا کے نام پہ بھتے بھی سرکار بھی نقصان میں اور بجٹ ابھی تک سب سے اچھا بجٹ ہے میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا ہے جو پور ورثی بجٹ میں پردت کی تھی دھن راشیوں کا حساب کتاب ہے جو کام پوری نہیں ہوئی اس کا حساب کون دے گا شب جو پچھلے بجٹ میں بادے پورے نہیں ہوئے اس کا حساب کون دے گا چار سال کا حساب ہم تو سننے کے لئے پیٹھے ہم تو سنی رہے چار سال میں آپ نے کیا کیا کتنی یو جنہ باقی میں چاہیے تو پچھلے بجٹ میں 620 کرو 600 روپے آپ نے پولیس کیا آوازی آوازی بھونوں کے لئے بنتی کیا تھا اس میں جو آج آپ نے دکھایا ڈیٹا اس میں کیون فورنس سائنس institute کی استhaap ہوئی ہے تو باقی آپ کا کام ہوا وہ پیسہ گیا کہا بات نہیں ہو اس کو بھی دکھائیں گے بجٹ میں کہ پیسے 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 کام چاہیں پیسے 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 شاند رہیے ہمارا سوال پیسے شاند رہیے پیسے 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 زیادہ نیتی کروڑ کا بجٹ ہے اور جیسا ہمیت کی جا رہی تھی کہ سماج کے چکی کو بیڈ 19 کے بعد یہ بجٹ آیا ہے اور مپکش ہمیشہ حروب لگاتا رہا ہے کہ پچھلے بجٹ کا ہی پیسہ خرچ نہیں ہو پایا تو پچھلے سال کروڑا بھی تھا تو اس کے چلتے بھی بجٹ کا پیسہ نہیں خرچ ہو پایا تو اس کو سرکار کو چاہیے کہ اس کو بھی خرچ کریں اور وکاس کو نئے آیام دے اور نئے پیسے آیام دے جس میں جلد سے جلد اس دھنگراشی کا بھی اپی ہوگو اور اس دھنگراشی کا بھی اپی ہوگو یہ تو کہنا نہیں اتشوکتی ہوگی کیونکہ جس طرح سے یہ بجٹ لائے گیا اس میں تمام چیزوں کو دیکھا گیا دیکھیں بجٹ میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ریوینیو کے سنسادن تو ہمارے اتر پر دیس کا سب سے بڑا راجہ سو کا سنسادن جیسٹی ہے 70% راجہ سو جیسٹی سے سب سے آتا ہے اور دیس کی جیسٹی میں دیس کی جی ڈی پی میں بھی کسانوں کا سترہ پرسنٹ یوگدان جیسا کہ ابھی پنچائت چناؤ آگے ہمیں آنے والے دنوں میں آنے والے جس میں انسوڑ یار چاہتر گرام سب آئے اور 826 بلاکوں میں چناؤ ہونے تو یہ بھی کیا نام ہے عام جانمانہ سے جڑا ہوا ایک بہت بڑا جولانسی مددہ ہے اور گنہ کسانوں کا بھی کافی مل باکایا چلا ہے تو سرکار کو چاہیے ہے کہ اس کے پہلے پنچائت چناؤ کے پہلے اس بھکتان کو آپ کر دیجئے مطلب آپ کی جو پرکریا ہے جو جو بھی آپ کے وہ ہیں آپ کے جتنے بھی چینی میلز ہیں چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری ہو کوپریٹیو فیڈیشن کی اس کے دوارہ آپ جتنا بھی گنہ مل کا بھکتان ہے اس کو آپ کسانوں کے خاتے میں ڈائریکٹ جو دینے کی بیوستہ بنی ہوئے اس کے تحت آپ کسانوں کو دے دیں جو کہ اس سے کسانوں مل جائے گی تو وہ آگے کے لیے سو سکتے ہیں تو سرکار کو چاہیے اس اور بھی بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کسانوں کھیتی کسانی یہاں کی مکھے دھارا ہے ستر پرسٹ آبادی کسانی خریشی چیتر میں رہتی ہے اور ڈلی میں 66% 67 دنوں سے آندولان چل بھی رہا ہے تو آپ کو اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی تبھی یہ چیزیں پبلک کے فلور پر آپ آئیں گے اور آپ کو سنسادن بڑھانے پڑیں گے تبھی آپ کا بجٹی گھاٹا جو دن پر تی دن ہر سرکاروں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے بجٹ کی دھنراسی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے پانچ لاکھ بارہ ہوگیا ہے لیکن بجٹی گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے بجٹی گھاٹے کی پورتی کہاں سے ہوگی سب سے بڑی بات یہ ہے بجٹی گھاٹے کی پورتی ہونی چاہیے اور عام جن مانس کو ساری سویدھاؤں کا الوکیشن ہونا چاہیے یہ بہت نتان تاؤشک ہے تو سرکار کو یہ چیز دیکھنا بہت جیروری ہوگا کہ بجٹ تو آپ نے پیش کر دیا لیکن سوال یہ ہے کہ تمام جو جن مانس ہے اس کو سب طرح کی سویدھائیں اولابد ہو اور تمام سنسادن ملے اس پہ بھی سرکار کو ویسے دھیان دینے کی ضرورت ہے عوشیق باشپری جی کانگریس سے عوشیق جی پچھلا بجٹ کے بعد ابھی پورے نہیں ہوئے اور اب یہ بجٹ پیش کیا گیا تو اس بجٹ سے اخری امید ہے کسا لگ رہا آپ کو دیکھیں امید تو اس سے لگائی جاتی ہے جس سے کوئی آس ہو اور جنتا کو ان سے کوئی آس نہیں رہ گئی ہے جیسا کہ ابھی میں نے سب نمجی سے بھی سنا اور اپنے باقی امیتروں سے بھی سنا بہت بڑا بجٹ بہت بڑا بجٹ ہو رہا ہے یہ کوئی بھی سرکار رہے وہ ہر سال بجٹ کو بڑھا کر کے پیس کرتی ہے نمبر ایک بار نمبر دوسری چیز انہوں نے کہا تھا کہ اتر پردیس کو ہم ون ٹریلین ایک نامی بنا بنانے کے اور اگر سر ہیں آپ دیکھئے کیسے بنے گا فری میں کورونا ویکسین آپ دینے کے جا رہے ہیں اتر پردیس کی آبادی لگ بک 22 سے 23 کرونا کے آس پاس ہوگی اور اگر فری میں ویکسین آپ دو گئے تو لگ بک میرا آق لانا ہے کہ لگ بک 24 یا 25 چیز ہجار کون روپے کے آس پاس کا خرچہ ہو جائے گا ایک انمانیت راشی پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں آپ نے سرکاری کرمچاری اور جو پینسنر ہے لگ بک پورے بجٹ کا 45 سے 48 فیصدی اسی میں خرچ ہو جاتا ہے پیسہ آئے گا کہاں سے آپ کے پاس لوگ بے روجگار ہو چکے ان کو نوکری جب ہوں بھی نہیں لوگوں کے پاس تو ٹیکس دیں گے کہاں سے میری بات میری بات ختم ہو جاتی میری بات ختم ہو جاتی میری بات ختم ہو نہیں تو زیادہ آسانی رہے گی جواب دیں گے لوگوں کے پاس جوب ہے نہیں تو ٹیکس پہ کہاں سے کریں گے آپ ویپاریوں کے بس میں آجی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے نہیں تو دیمانڈ ہے نہیں تو کہاں سے ویپاری اپنے مال کو نکالے گا بیچے گا اور کہاں سے وہ ٹیکس پہ کرے گا جی ایسٹی وغیرہ کیسے پہ کرے گا جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ بجٹ کا روپ آپ نے دے دیا لیکن وہ کیسے آئے گا یہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ ان سرکار نے جب کچھ لوگوں کو بجٹ نہیں دیا تو آپ کیا دیں گے آپ کے پاس کتنا آئے گا جی ایسٹی سے کہ آپ کو پتا نہیں ہے آپ نے بجٹ بنایا آپ نے بجٹ میں لوگوں کا دھیانی نہیں رکھا ہوا ہے یہ آپ نے بادے بند کیجے میں تو کہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آن ایئر بیٹ کر کے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جو جھوٹا پروپوگنڈا پھیل آ رہے ہیں اس کو بند کر دینا چاہیے جیسے ابھی ہمارے مطر پنکہ جی نے گنہ کسانوں کی بات کی گنہ کسانوں کا بھی یاد ہوگا آپ کو بھی ساتھ ہو سکتا آپ کے چینل میں ڈیبیٹ کیا ہو پچھلے ستر کا دس ہزار شکل روپے باقی تھا اور یہ بند ہونے کو آگیا ساتھ ہزار کرنے روپے اس کو اس اس کال کا باقی ہے سترہ ہزار کرنے روپے باقی ہو گیا ہے اور میں آپ کو یاد دلا دوں کی یہی گونڈا میں گونڈا کی میں آپ کو بات دیا 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 دوں کی جس سمیں گونڈا میں پرائی پرائی ستر شٹارٹ ہونڈیا تھا کسانوں کو جیرے جیرو کر کے پرچی دی گئی ہے بھای کسلین پرتاب سنگھ کا بھای برزین پرتاب سنگھ کا بجٹ پیش کیا تھا اس میں کچھ دیا نہیں تو آپ کیا دیں گی اس بجٹ پر دیکھیں سب سے پہلے تو ابھیشید جی کے پہلے جو بھی ہمارے پینلسٹ بول رہے تھے انہوں نے بجٹ کے غلط آکڑے پیش کیا ہیں ہمارا بجٹ جو ہے پچاس ہجار ہے بارہ ہجار نہیں ہے پچاس ہجار دو سو ستتر پچاس لاکھ پچاس ہجار دو سو تیہتر کا بجٹ ہے کروڑ کا بجٹ ہے تو وہ اس کو صحیح کر لیں اور دوسری بات یہ جو بارہ ہجار آکڑے وہ بتا رہے تھے وہ پچھلے بجٹ سیشن کا ہے دوسری بات اب یہ بات ہے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمارے اس بجٹ کو دیکھ کر پیرو تلے جمین خیزا گیا ہے وپکش کا گناہ کسانوں کے بکتان کی بات کر کے پریانکا گاندی ٹویٹر پہ ہو کے سیلپ گول کر رہا ہے شاید انہوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بکتان ہوئے ہوئے کسانوں کا نام لے کر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو سمنام جی یہ وہی کسان بتا سکتا ہے جس کے بات کو چیز ہے وہ بھی تو دیکھیں آپ آپ کو چھوٹی دے رہا ہوں آپ میں آپ نے پہلے وادے پورے لگے اس بجٹ سے کسیلے وادے پورے کر رہی کسان کسان آپ سے اتنا خوش ہے کسان آپ سے اتنا خوش ہے کہ کل بھینسوال گاؤں میں کل بھینسوال گاؤں میں بھینسوال گاؤں میں سب کا بائیکارٹ پورے گاؤں جب آپ چوڑیا پیٹ رہے تھے جب آپ چلینڈر کی مہنگائی بتا رہے تھے جب آپ تے پر پرشن کر رہے تھے تب اس سمیں آپ کو بپکش بے کبھی بھی پردرشن کرنے سے نہیں رو گا جو انیتیاں اور کورویتیاں آپ اپنا رہے ہیں کسانوں کو لے کر کے کل کسانوں نے بھینسوال گاؤں میں آپ کا پورا پوری طرح سے پردرشن کر کے بیروت کیا آپ کے خلاف ٹھانی کا کسان آتھ میں ہاتیں گیا کر دےے نہیں گی کی آپ کی باتوں کو سوچ آئیں گے پنکا جی ہمارا پڑھائیے کسانوں کے لئے سرکار نے بڑا قدم بھائی ہے اور کانون سرکار نے کسانوں کو کھیتی کے لئے مخصوص پانی کی دینے کا اعلان دیا سرکار نے کسانوں کا بکایا بھی ہماری سرکار نے کیا ہے سرکار نے کسانوں کے لئے کسانوں کے لئے کسانوں کے حد کی بات اگر سب ہی سرکاروں نے پورو کی سرکاروں نے سوچا ہوتا تو آج اس طرح کی کسانوں کی بھائیابہ استثیتی نہیں ہوتی کوئی چھ سال میں کوئی بھی سرکار آئے وہ ایک جادو نہیں کرتے گی کہ یہ کسانوں کا کلیان ہو جائے گا اس کے لئے سب ہی سرکاروں کو مکت کنٹ سے کندے سے کندہ ملا کے سوچنا ہوگا تب ہی کسانوں کا وکاس ہو پائے گا کھالی ٹانک کھچنے سے کسی کے اوپر آکھ شیپ لگانے سے یہ چیز نہیں ہو پائے گی یہ تو تیمان کے چلی ہے کیونکہ کسان اس دیز کی آتما ہے اور ستر پرسنٹ آبادی کسی بہی آدھاری تھے اور جی ڈی پی میں کسانوں کا کریشی کا ستر پرسنٹ حصہ ہے تو اس بات کو اب انکار نہیں کر سکتے کریشی یوجنا ہے یوڈیا خات کی بہوستہ تمام بھی انتجام اور جس طرح سے لون کی بہوستہ سرکار نے کہی تو لون کی بہوستہ سواگت یوگ ہے سب سے بڑی چیز آپ کو بتائیں کہ کریشی میں لون کے اوپر اگر کریشان لون لیتا ہے تو اس کی جمین کہیں سے بھی نہیں جا سکتی یہ انیس سو کیون میں دھارہ پندرہ اے کے تحت درج ہے کہ کسی بھی کسان کی جمین نہیں جائے گی آج کسی بھی بھی واپس ہونا کی بات کر رہی ہے ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی اس بل کی خامیاں گنانے کو نہ سنسد میں نہ بیدان سبھا میں کوئی بھی اس بل سرپ بل کو واپس کریے ارے آپ اس میں یہ بھی تو بتائیے کہ اس بل میں کیا خامیاں ہیں کس طرح کی دکتیں ہیں یہ بات آپ پرٹل پر رکھیے جس طرح سے ایک جنوری جولائی دوہجار سترہ کو ویٹ لاغو ہوا اور چھے سو پچاس سنسودن ہوئے ویٹ میں پاس لاکھ سے اوپر ٹرنور پر ٹیکس تھا سرکار نے اس کو بڑھاتے ہوئے چالیس لاکھ کر دیا یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اس پر آپ انکار نہیں کر سکتے اور سوال یہ کرشی بل ہے تو کرشی بل میں اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو آپ اس کو بتائیے اور سوال یہ اگر سنسد سے پاس ہوئے کوئی بھی بل اگر واپس ہونے لگیں گے تو پھر یہ سنسد کو کوئی ماننے نہیں لگ جائے گا ایک چھوٹا سا پرسو میں پنکا جیسے پرکنا چاہتا ہے سوال اس بات کہیں کہ یہ آپ کہیے کہ نہیں یہ چیز ہے تو سوال اس بات کہیں سنسد سے اگر کوئی چیز پاس ہے اور سنسد میں آپ اس کو بتائیے تو کیا سمیدھانک پرکریا سے اس کو پاس کیا گیا تھا سنسد میں اگر وہ کرشی بل پاس کیا گیا تو آپ مجھے بس اتنا انسپسٹ کر دیجئے آپ پترکار ہیں کیا وہ سمیدھانک پرکریا کا انوپالن کیا گیا تھا جس طریقے سے بل پاس کیا جاتا ہے سنسد میں یہ کا بہومت ہے سیدھی سیباد اور پرچند بہومت ہے تو آپ اس کا اسی سمیدھان بلوک کرتے آپ بس اتنا بتا دیجئے یہ بل پاس کیا گیا تھا یہ گوپنی طریقے سے کس طرح سے بل پاس کیا گیا بس آپ اتنا بتا دیجئے اس پر تکاش ڈال دیجئے آپ کو بتا ہوگا بکھوئی بیٹر منطری نے اعلان کیا ہے کہ ہماری سرکار دوہ جار دوہ جار دوہ سکتانوں کی آئیت دونی کرنے پر کام کر رہی ہے آپ اس پر پرشن نہیں اٹھا سکتے صدر میں آپ جنتا کی آواز نہیں اٹھا پاتے اور آج سوال کر رہے ہیں آپ اٹھاتے ہیں آپ اٹھاتے ہیں جنتا تو بولے یہ پیٹرول کے دام کم کریے جنتا بولیے ڈیزل کے دام کم کریے جنتا بولیے مہنگائی کم کریے آپ اس پر تو بولی نہیں رہے اس پر تو آپ کے پاس کوئی نیتی نہیں ہے سو کا اگڑا پار کر گیا آپ کیا دو سو ہزار روپے تک جانے کا اندازہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں ویسے ہمارے جانتا ہی آفتر دیجھ کو بائی سائی بائی کی بائی کی مطلب لفتار کی گتی سے سائکل کی گتی براہ رہے ہیں ہمیں تو بہت سے بہت سے گھر کیا باجعبہ کا راج نہیں ہے گانگر ساشت پر دیشے وہی سو کا اگڑا پار کیا ہے اور اس پر اگر انتراسی باجار میں دام بڑھتا ہے تو اس کا پرمہ وڑھتا ازا ہر مہتے ہیں جو کی سب سے بڑا صدی کا مندی تھا ایسے سمیے پہ اگر ان چیجوں کے تام پڑھنا آپ بے چکے 35 کسان سرکار بول لے کہ کسانوں کا ہم آئے دو گناہ کر دیں گے کیسے کریں گے میں نے میں نے نامی نہیں لیا کہ کب تا دو گناہ کر دیں گے کیسے کریں گے آپ مس پی دیکھ دیجئے جب دھانا کے طور پر دھان کا لے دکھ لیں گے 1860 روپے تے ہوا 1860 کے بعد کیا ہوا وہی انمانت جو کسان تھا وہ لگ بھگ اس کو جا کر کے 16-1700 روپے میں آرام سے بیچ لیتا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں اکر پردیس میں ہوا کہ کی نو سو سے ہزار روپے میں وہ کسان نے اپنے دھان بھیجا آپ کو کیا لگتا ہے جو بچا ہوا جو یہ بچا ہوا دھان کا پیسہ آخر کس کے پاس گیا بچولیوں کے پاس کلافت کرتے ہیں بتائیے کتنے پرسن کسان ایم ایس پی پہ بھیجمار میں آپ سنیے میری بات سنیے چناوی بھاشر میں کہا تھا کہ بیس روپے کہیں دس روپے آپ کے پرسان منتری مہدی زی نے بھاشر میں کہا ڈیٹ میں چنانی بھاشر میں ان کا ایجنڈا تھا یہ پچاس پتیشت ہمیسپی دینے کی دباؤنے وعدہ اپنے کیا تھا اس کو کہتے ہیں ٹولکٹ آپ کی ٹولکٹ میں پوری طرح سے بھابت جانکاریاں دے کر کے پرلوبن کے اعداد پر سرکار کو جس طرح سختہ میں لیا گیا تھا پچاس پتیشت آپ کے مہدی زی کا وقت میں ہوئے اور مارکٹ کے بیچ جو بچولیوں کو پائدہ ہوتا 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 کیا ہے میں پھر دو رہا تھا اپنے بات کو سنچل گورنمنٹ نے ایڈانی اگرو لوجسٹک لیمٹر کے ساتھ کتنے سال کا ایجرمنٹ کیا ہوا ہے اور بھانڈارانک میں کتنے پیسے پر کتنے پیسے کیا تھا دینے کو رانٹی کہا وہ آپ مجھے یہ بتا دیں گے میں آپ کی ساری بات مان لوں گا بھی میں آپ کی ساری بات ماننے کو تیار ہو آپ کو سارے آپ نے پیش کریں جو کونٹرک فارمینگ آپ بندہ میں یا ماراک پہ کریں یہاں گزرات سے آپ کے گزرات کی گزرات کے ایرانی بندوں کا کینڈری منسری کے ساتھ کیا ساتھ گاٹ ہے میں دیس میں چار سو بیگا جنیل آپ لوگوں میں کبزہ کروا دی ایک بیٹی کی افائیار نہیں لکھی گئی کاملز کے پردرسن کے بعد افائیار کی آئیزیاں درجوئی اگر آپ شان کریں گے ساتھ گریں گے کسانوں کی جویں ساتھ گریں آپ بتائیے شامنو پانڈے جی اس میں کتنے وعدے پورے ہوں گے آپ کے جو بجٹ پیش ہوا ہے کینڈ نے بجٹ پیش کیا لیکن جو بجٹ آپ نے پیش کیا ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے سارے وعدے آپ پورے کر پائیں گے آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں مجھے مجھے یہ لگ رہا ہے کی وپکشی جو ہے جرور یا تو آپ پانچ سوویدائے میں مان جاؤں گا میں شانت ہو جاؤں گا جمینی آدمی کے لئے پانچ سوویدائے بتائیے جو آپ کی سرکار پچھلے تین سال چار سال سے دے رہی ہو بس سوویدائے بتائیے ہر گھر بجلی پہنچائی ہے سرکار نے ہر پہنچ سوو پخشان má پھر بجلی câintérieur پچھلی پنچ– اگر بجلی تین جارب بجلی لرانات سوو پھنچا جارب ہم نے کسان پینچن دیا ہے کسان بیما کرا ہے ہم نے نراشت مہلاؤں کو پینچن دیا ہے ان کے گھر تک پہنچا ہے ہم نے راشنکار کے نمبر بڑھا ہے راشن پہنچا خادیاں دیا ہے آپ اگر دیکھیں تو ڈائریکٹ بینکٹ ٹرانسفر ایکاؤنٹ ٹرانسفر سے ہم نے لوگوں کو سرکاری سرویس کو ہی جو ہے اپنا مابدل بنانا چاہتے ہیں سرکاری سرویس کے ہی آسرے پر نہیں جانا چاہیے سرکاری سرویس سے ہی کام نہیں ہو سکتا ہے سرکاری سرویس کے ہی کام نہیں ہے لیکن جو بب س stressig پہنیل اپنے پورانی باتو کو ابھی سے پرمارک کردیا آپ دیکھئے پہلے انہوں نے کیا کہتا اور خود بتا رہے ہیں کہ روزگار جمعہ کتنے لوگوں کی روزگار جا چکی that means کہ پنکر جی بھی اس چیز کو ماننا ہے پنکر جی بھی اس چیز کو ماننا ہے کہ سرکار پیسے سرکار پیسے سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں کرونا نہیں یہ بات نہیں جب کرونا کال میں سارے کل کار کھانے بندھے سبتے بندھے تو یہ ہونا ہی ہے آج ایک لاکھ کروڑ کے اوپر آمکہ یہ چکر پیسے کی ہے اگر وہ پاس تو یہ کیا ہے سہر اکھٹہ پھر چلہ ہے سہر اکھٹہ کل کلنے سے یہ سرکار کیا ہے سہر اکھٹہably کمگو سہر اکھٹہ아� کلے каб بندھے 22 کروڑوں کو 22 کروڑوں کو 8% اگر مدرہ جاتھ یہ پسے Pete Lee خوال کے لنہوں نے یہ بھی اکڑی ہے اگر آپ اس لیشنگ کرنے بہتے ہیں تو оمکر جی ماں اگای رہا ہوں آپ باہنے اب کاری ان کے لارے میں گھر رہی ہے فمکر صاحب کا یہ اپنا ہوا ہی ہے جو ج inseγหน Wolf جب سے یہ سرکار آئی ہے جیڈی پی بڑھی ہے کی گھٹی پر ستنا بتا دیجئے جب سے یہ سرکار آئی ہے جیڈی پی بڑھی ہے کی گھٹی پر ستنا بتا دیجئے سرکاری کی بڑھا ہے سودیشی اپناو کی بات کرتے ہیں تو آج ایپل کے کمپیٹر سے جو ہے وہ اس کو پیش کیا گیا ہے اس کی برینڈنگ کی جا رہی ہے دیکھا آپ نے بھائی دیکھئے سودیشی کمپیٹر دیکھئے سیدھی سی بات ابھی چائنہ کے اوپر ان کو بینڈ کیا جب چین نے بجے پیش کیا تھا اور ایپل کا اسپانسر چائنہ واپس آ گیا ہے ایپل میں واپس چائنہ اسپانسر بن کے آ چکا ہے آپ کی جانکاری درست کر دوں میں ایک بات آپ سمجھ لیے کہ ابھی جیسے چائنہ کے تمام پروڈکٹ پر بینڈ کیا گیا اور یہ ہوا کہ سودیشی اپنا ہو سودیشی کمپنیاں تمام ٹیسیس ہیں تمام ٹیسیس ہیں تمام ٹیسیس ہیں ایپل کا لوگوں ساپ سب دکھائی دی رہا تھا وہ بینڈنگ اس کی ہو رہی تھی نہیں سب سے بڑی بات آپ پیش کرتے ہیں نہیں تو بھارت کی سوال نیربیٹ جو کمپنیاں ہیں کہ ان کا لیپ ٹاپ سرکار نہیں خرید سکتی یہ بتائیے 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 آپ کو ایپل ہی کو دکھائی دیا اور ایپل کیا اگر لیپ ٹاپ ویڈایک لے رہا ہے سانسر لے رہا ہے تو اس کا جو اس کا پورا بل ہے اس کا بھکتان سرکار جنتا کے پیسے سے کیوں کرے گی شوانم جیسے ماتا ہے موٹا چندہ چھپا ہوا چندہ مجھے یہ سن کے ایسا محسوس ہو رہا ہے وہاں پہ بیٹھے ان کے ویپکشی ڈل کے ویڈایک ہارڈ کوپی مانگ رہا ہے وہ یہ پیپرلیس بجٹ کا سواگت نہیں کر رہے ہم تو کر رہے ہیں بھارت کے کسی برینٹ سے کرواتے ہم بھی اس کا سواگت کرتے ہیں دو تریسٹی باقی ہے اپ نیربر بھارت سواگتی میکن انڈیا آپ کیں ویڈایک نہیں ہونا چاہتے اور جب پیپرلیس بجٹ آتا ہے تو آپ دیجٹل سیخنا نہیں چاہتے آپ پیپرلیس کیا کریں گے جتنا براسٹر چر آپ لوگوں نے کروات رکھا ہر مقامل میں آتک کئی بھی بارت آن لائن نہیں جب سرکار آپ پیش کرتے تھے وہی پردیش ہیں اگر آپ شاند رہیں گے تو ہم پوچھ لیں گے کچھ پانڈے جی سے ہم سے پوچھ رہے تو میں جواب تو دوں گی جب سرکار آپ کی تھی آپ بجٹ پیش کرتے تھے کتنے وعدے آپ کے پورے ہوتے تھے ہم نہیں کر پائیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے سارے جتنے بھی کار رہے ہیں سب کے فیتے تو دیکھے کاٹے جا رہے ہیں ہم کو تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں بس فیتے کاٹنے کا کام یہ کر رہے ہیں باقی سب سے بڑی کاوپی کیٹ ایک ورڈ ہوتا ہے نا جیسے کاوپی کیٹ دوہجار سولہ سترہ کو ہم نے کسان و یوہ ورگ کا بجٹ گھوشت کیا تھا اور اس سرکار کے آپ بجٹ کو میچ کر کے دیکھ لیجئے گا پوری طرح سے بس اٹھا کر کے کوپی کر لیا ہے بس آگڑوں کا ہیر فیر کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو مجھے بہت آشتر نہیں ہوتا ہے آج تک آپ جہاں جہاں ہمارے مکہ وشدیالے جیسے آپ بیچو کی بات کریے آپ لکنوں کی بات کریے آپ الہاباد کی بات کریے پریاغ راج کی ٹھیک ہے آپ آپ وہاں پہ آج تک کھل کھلاریوں کو آپ آدھونی کی سٹیڈیم نہیں دے پائیں ٹھیک ہے آدھونی کی سٹیڈیم آپ کھلاریوں کو نہیں دے پائیں کسان آتمتیاں کدر آپ کی جو ہے پیتالیس پتیشت آپ کی سرکار آنے کا بڑی ہی ہے آپ آگڑوں پہ بھروسہ کریں یا نہ کریں کوویڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سفلتہ پالی سب سے زیادہ نترہ نہیں کیا جب ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو سفلتہ مہارسٹر میں بھی لوگ ڈاؤن ہو گیا لیکن آج کوویڈ کی کہیں بھی ٹیسٹیں اگر ہو رہی اتر پردیش میں جس پرکار کوویڈ آیا تھا تو ہو رہی نہیں تو آپ بتائیے آنکڑوں کا مینپلیشن ہے یا نہیں ہے بیہار میں اتنا بڑا گھوٹالہ سامنے آیا پیشنٹ وہاں کا ہے نمبر اتر پردیش کے لوگوں کا ڈالا گیا ہے مہارسٹر پردیش کے لوگوں کا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری طرح سے سشاشن لاغو کر دیا ہے بات بجٹ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کسانوں کو خوش کرنے کے لئے بجٹ لا رہے ہیں دوسری طرف آپ کے کینڈری منتری یہ کر رہے ہیں کہ یہ کانون واپس نہیں لیے جائیں گے ساتھ سونوں کا یہ ہے اب میں ان کے ایک دوسری جو پروکتہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سممان کے ساتھ بس اتنا بتا دیجئے کہ یہ کسان بل کس سمویدانی تکریہ کے انپالن کے ساتھ کس پرکار سے پالن کیا گیا تھا کس طرح سے لاغو کیا گیا کیا اس پر کوئی چرچہ ہوئی تھی کیا اس کے بارے میں کسی کو جانکاری تھی ڈانی کی وہ آٹھ کمپنیاں جس کے بارے میں ہمارے مطر بتا رہے تھے وہ کس سمیں اور کس سمیں کس طریقے سے اس کو اسٹیبلش کیا گیا وہ اسٹیتوں میں آئی آپ بس ان چیزوں پر پرکار ڈال دیجئے جب کرونا میں پوری طرح سے لوگ ڈاؤن تھا اس سمیں آپ کینڈر کے مادیم سے ایسا کانون کسی کے اوپر کیسے لا سکتے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری ہی نہیں تھی اسی سمیں آٹھ کمپنیاں کیسے رجسٹر ہوئی جس میں بھنداران کے لیے سالوں سال کی لیس کر کے آپ نے ان کو اسٹیبلش کر دیا آپ مجھے سوالوں کا جواب دے دیجئے جو کی بات آپ نے کہی تھی گڑھا مک سڑکوں کی بات کہتی پورے سال میں پہلے سڑکیں ہیں تو گڑھا مک نہیں ہو پائی ہیں آپ بھی آپ نے اعلان کیا ہے کہ جو سڑکیں ہیں ان کو درست کی جائے گا بنایا جائے گا آرے پہلے تھی جو سڑکیں تھی پہلے اس کو تو بنائیا آپ بنائیں گے تب جب کچھ کیا ہوگا بچا ہوں پورا گنج سے آپ چلے جائیے پیس کسر بھاگ کی طرف پورا گڑھا خدا ہوا ہے کسی بھی محلے میں آپ چلے جائیے اگر آپ کو گڑھے نہ ملے یوگی جی کے ساتھ سمجھتا کیا ہے پانچ کالی جاس مارک سے کیول اور کیول بکی منتری کاریالہ تک ان کو گھومنا ہے اس کے بعد ہائیوے پہ ٹائنلا ہے کبھی پردیش کی گلیوں میں جا کر کے آم دنجیون میں دیکھیں وہ لوگوں سے بھی لے تب ان کو پتا چلے کہ گڑھا ہوتا کیا ہے جب آپ کی مان سکتہ ہی گڑھے میں ہیں تو آپ کہاں سے کسی کو گڑھا مکہ ملے دیکھیں دس سے پانچ والے جو مکہ منتری ہیں انہی کے پروکتہ یہ بول رہے ہیں یہ مکہ منتری جو ہمارے ہیں آپ کو سواجر آپ کو دیا جا رہا ہے ان کے دس سے پانچ والے تھے جو گڑھا مکہ منتری اس لئے یہ بول رہے ہیں اور دوسری بات کانون کو آپ کہیں گے کانون پہ تو آپ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں مت بول دیا آپ پورے پردیش میں مہلا ہے سرکشیتے ہیں آپ تو پیڑیت کو پیڑیت کر دیتے ہیں پیڑیتا کے گھر والوں کو نظر بند کر دیتے ہیں پیڑیتا کے گھر والوں کو بند کر دیتے ہیں آپ خویر صدار کا جو کارکن چلاتے ہیں اس کے انقار کو آپ کے دات پر کیا ہوگا ہے تو میرا سوال آپ سے کہا ہے کہ پردیش کی ہر مہلا کو سرکشہ دے گی پہلے سے ہجار گناہ بہتر ہوا ہے لیکن اس سے بڑا حاصل بیان اور کچھ نہیں ہو سکتا تین سال دو تین سال پہلے جب سرکار لے کر کیا ہے تھی ناری شکتی آپ کو دھیان ہوگا اپنے بجٹ میں اس نے پیس کیا تک خاص طور سے کیا ناری شکتی ہو سکی مہلاو کی سرکشہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہم نے مہلاو کے لئے کوئی یوجنا بنائی تو اس سے بڑا ادھاڑ میں دے دوں آپ کو میرا مجھے لگتا ہے کے لئے یہ میں نے آپ کو چھوٹا سے ایک اگزامپل دے دی آپ اسے پہ آپ سمجھ لیتے ہیں گروپ کا دیکھئے لاکھوں کا ٹرن اوور آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور جو سنکھیا بڑی ہے اس کو آپ دھراتل پر دیکھیں دیکھیں آپ سے نہیں کر سکتا پورا دیس کیا پورا ورل آپ سے آپ سے آکڑوں کی باجیگری نہیں کر سکتا ہے کہ کہ کوئی نہیں نہیں ہر جگہ بہنوں کی اجت لوٹ رہی ہے بے بہنوں کی بہنوں کی انکانٹر ہو آپ کو آپ یہ سوال آپ 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 کی پترکاریتا آپ قدی میڈیا کی پیالیشن کو سپل گنا رہے ہیں آپ پر بắc کا کام ہے کہ سیزام کرنا بیٹا کبھی بھی آگے جی اچھا یہ بتا دیجئے ویکار اگر 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 بھی اچھو میں ہے بس اتنا بتا دیجئے لیکن کس کے دائی تمہیں آتی ہے وہ آپ نے بنارس کے ودیارتیوں کے لیے الہابات کے ودیارتیوں کے لیے کوئی سٹیٹیم یا کسی بھی پرکار کی کھلا کھیل کی ضرورتہ دیں یہ بتا دیجئے اسپورٹ کالیز کے حالت دیکھ لیجئے آپ جا کر کے کھلاریوں کو جس پیسا لگا کے جانا پڑتا ہے اسٹیٹیم بنا ہوا ہے اسٹیٹیم کو ہر چکا بنا ہے ایک بیدان کو بھی اسٹیٹیم کرتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ سرکار نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ وہ میرٹ سے اس کو ایرشتر بنائے گی وہ ڈیمیج کنٹرول ہے کسانوں کو منانے کے لیے میرٹ میں جو انہوں نے اسٹیٹیم بنانے کے لیے اسٹیٹیم بنانے کے لیے سرکاروں نے اگر کوئی کام کیا اس کو بند نہیں ہونا چاہیے اس کو آگے بڑھانے کا کام جیپ نائیسی کے بارے میں کچھ بول دیجئے جیسے ہی سرکار آئی اتنی انتر راشتری ہے اتنی انتر راشتری سنسا کو بند کرنے کا کام کر دیا گیا تھا جیسے کسی پارٹی کے لیے نہیں بننا تھا یہاں سوال امبانی اڈانی کا 1902 4G کا لائسنس کانگریس نے دیا اڈانی کو پامائل کا لائسنس کانگریس نے دیا اس میں یہ دیوپتی ہے یہ دیوپتی ہے کسی کے لیے یہ دیوپتی ہے یہ ہر سرکاروں میں یہ جوڑیاں کتے لوگوں نے بھی نہیں کیتے آپ یہ بتائیے کتنے لوگوں نے بھی ٹک ہیں ان کا انگیkus خ umяют انہاں کنے لوگوں نے کیا تھا آپ کی تینل او بھی نہیں کیا تھا اور جی میں کتنے لوگوں نے بھی نہیں کیا تھا اور جی میں کتنے لوگوں نے بھی نہیں کیا تھا انترین کو اکتا ہے صدقاء کر سمجھ نہیں پتائے گی آپ کو GBD میں کی ترجمان کر گی آپ کو بھی نہیں پائے گی اس طرح بولیں گے ہماری آرڈنس آپ کو بھی نہیں چُنگ پائے گی ایک ساتھ اگر بولے میرا مجھے صرف یہ بتا دیجئے بڑا جانکارا ہوں بتا کتنے لوگوں نے بڑھانک لئے بدینگ ہی تھی مجھے کوئی دینیا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے ہم تو بتا رہے ہیں ایک لاسی بڑھانک لئے دینیا ہے ہم سے یہ ہمارا بوسا وجدکا ہے ہمارا بوسا وجدکا ہے ہم سے بڑھانک لئے کی بات کر رہے ہیں ہم بازار میں یہ ڈیویٹ ہو رہی ہے ایک ساتھ ملے کا تو سوش نہیں پائے گا ایک بات اور سمجھ لیجئے استان کے کرمچاری چاہ کیدری کرمچاریوں چاہ راج کرمچاریوں کامچور ہونے کے قرار آج نتیجہ ہو رہا ہے انہتر یار کروڑ کے گھاٹے میں اینڈیا چل نہیں ہے معاف کیجئے کہ آپ اپنے شب دو آپس بھی کرا آپ اپنے شب دو آپ کامچور نہیں بول سکتے کسی کو آپ کی سرکار کامچور ہے جس کے آپ پر دلتی بن بارے ہیں بہتی میڈیا بن کر کے آپ آئے ہیں آپ کامچور نہیں بسکتے آپ ساتھ کر دے گا آپ ساتھ کر دے گا صور دے گا ساتھ کر دے گا ساتھ کرد گا آپ اس کے آپ ساتھ کر رہا ہے اب آپ پر دلتی بن ہوگا اب آپ اس کے آپ کے آلیم مشرively اب آپ جانی پاچھا کا پریز آپ ساتھ کر رہا ہے آپسہ کرک오ڑ کرن کی Tavli آپ ساتھ کرتا تھے آپ facebook sending آپ ہم اسے آپ ساتھ کردی بنین مہائیں اس کا ساتھ کردھی جاتر آج نتیجہ اس ساتھ کردھی خاندر گا آج دی جی کردے ہیں اگر آپ لوگ سب ڈھاٹے میں جان رہا ہوں اگر آپ لوگ سب ڈھاٹے میں جان رہا ہے موٹی تنکہ ملنے ہی کرونے میں سروانگا جی کا ڈھاڈیا پرائیوٹک ناوک ناوکری گئی بانا ہے بانی کمچاریوں نے موٹی تنکھائیں لیا اور گھر بائٹ کے کام کیا تو اس کے لیے جمعیدار کون ہے سب سے زیادہ سرکاری کمچاریوں کے اوپر اسی لیے جو آری جی کنال کی بات آ رہی ہے وہ اینک کے کاران آ رہی ہے بی ایسنل کی اگر آپ بات کو لیے ایک بی ایسنل کی بات اگر آپ لے لیے تو بی ایسنل اگر آپ لے لیے تو بی ایسنل اگر خاہدے سے کام کر رہا ہوتا ہے ایر انڈیا کے کمچاریوں کے لیے کامچور کیونکہ یہ پترکاریتا کی بھاشا نہیں ہے اور پترکاریتا کی شرینی میں بھی نہیں آتا ہے اور چاٹوکاریتا اپنی جگہ ہوتی ہے آپ یہاں پہ پینل پہ دیشپا میں نے آپ کو نہیں ٹوکا میں نے آپ کو نہیں ٹوکا میں نے آپ کو نہیں ٹوکا آپ بری بات سنیے سننے کی چھمتہ رکھئے آپ کسی کو کامچور نہیں کہہ سکتے ہیں خاص کر کے میڈیا پینل پہ بیٹھ کر کے وہ بھی ایک ایسی بہت امریادیت ہے یہ پترکارتا کی بہتشای اور اتھیکس کے خلاف ہے پہلی چیز کاران تا بھی جو کاران تا وہ سارا دیش کے سامنے ہے اور دوسری بات موسیقی ایسے پترگاروں نے جیس کی ستھی کو گھرت میں لازمہ کیا ہے ہماری آپ دونوں زفی لیں کہ دیبین کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو ہماری آرین سمجھ نہیں بائے گی ہم تو بولنا چاہتنا چاہتنا چاہتے ہیں لیکن وہ باجبہ کی گرگان کائے جا رہے ہیں وہ بھی غلط طریقے سے کسی کو شبنم پاندے گی خود کتنا کام سکتے ہیں وہ دیکھنے کے لئے آپ کو شبنم پاندے گی آپ دنوں کا آوڈیوکا بھی دونے آوڈیو آپ دنوں کا بھی دون ہے آواز نہیں جا رہی آپ لوگوں کو کیا بھی آپ لوگوں کو نتری تو دے رکھتا ہے آپ لوگوں کو آواز نہیں جا رہی یہ بھی شبنم پاندے جی سب کا ساتھ سب کا ساتھ سب کا ساتھ اگر کوئی پترکار بھی نصفت شتر کے ساتھ سرکار کے کیا میں کام کا گنگان اگر گاتا ہے تو کاریت کی سرانہ جنور ہونی چاہیے اور اس سرانہ کو سنتے پترکار میں بھی یہ لانچن لگانے لگتے ہیں شبنام جی میری آواز آ رہی ہے ہاں میرا سوال یہ ہے کہ یوگی آجتنا نے کائی کی سب کا وکاس سب کا ساتھ سب کا اگر سرکار نے پردیش میں کام کیا ہے دیکھیں کئی نہ کئی اپرادیوں پہ اگر سرکار نے کاروائی کی ہے تو وپکش کو دیکھیں کیسے تل ملا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم چیلنگ دیتے ہیں تو وپکش جہاں بھرستہ چار کو اور اپراد کو سنگرکشن دیتا تھا وہی یہ سرکار نے انفرسٹرکچر کو پڑھانے کے لیے سبی تبکے کے ہاتھ میں دھوکر کے لیے اور جو بھی باندجینی باندجینی ملو کی چھپٹا کو سرکار نے پڑھایا ہے بس اتنا بتا ہے باندجینی کہہ رہا ہے کہ چار سال میں کتنے ادھوک آیا ہے اس کا ملو کیا ہے جس طریقے سے نویش ہوئے آپ دیکھیں کیا ہوا وہی تو مجھے نام تو بتائیے سرکار کی کانون میں بس نا مطلب بات کر رہا ہوں مجھے نویش کی بارے میں دیکھا ہوگا آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی آپ کے پاس نہیں ہے ڈیٹیل آپ تو پارٹی کی بارے میں نہیں تو اگر میں ڈیٹیل دینے لگوں گی تو ختم ہو جائے گا اچھا دو نام بتا ہے اور بارے دیکھیں مدیش میں کی وہ یہاں پر آئیں گی نویش کریں گی روزگاہ بڑھے گا کیا کچھ ہوا میں دیکھیں یہ ادیوکپتیوں کا اپنا نیرنہ ہے اور ادیوکپتیوں نے یہاں پر آکے پچھل کیسے لیا اور تمام پروجیکٹ سے لانے کی بات کہیں پارٹی تو پہی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک سال کرونا آیا تو یہ بھی کہیں 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 وہ ہے اگر ادیوکپتی نہیں آتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی خامی ہوگی کیونکہ جس طرح سے ادیوکپتیوں نے آشواشن دیا تھا ابھی سوال یہ ہو رہا تھا کہ نیجی کرن کی بات سوال یہ ہے سوال یہ نہیں ہو رہا تھا آپ ادیوک کیوں نہیں آئے اس کا کارن بتا دیجئے جب دوسری جی بہت فنم نے پوروک بھال سے پوچھ رہا ہوں ادیوک کیوں نہیں آئے اس کا کارن بتا دیجئے بھائی یہ ادیوکپتیوں کا سوچھکریہ ابھی شادر کا بیان سامنے آیا ہے کہ گزگا صاف نہیں ہوئی یہ بجЕТ صاف ہو گیا ہے جس طریق میں کانون ویوستہ نہ ہو جس طریق میں پردیس کی تک ہوتا ہے جس طریق میں پھول کرتا ہے جس طریق پردیس کی ادیوک پاہ شدہ گی چاپ گا ساپ نگر ہی جس طریق میں پردیس دوسری نمبر پہ شاملہ پانڈجی اکھلیت شادری جی نے کہا کہ گنگہ صاف نہیں ہوئی بجت صاف ہو گیا ہے دیکھیں فلوب تو ویرو بیرو دیو کہ یہ بھرگلانے کی نیتی ہو گئی ہے تب ہی تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن میں دیکھیں گا پرحال الیکشن میں گنتہ ہمارے ساتھ ہے میری آواز نہیں آ رہی ہے بولی آواز آ رہی ہے بولی ہے تو دیکھیں سرکار نے جس طریقے سے سمگر وکاس کیا اور جہاں جہاں انفرسٹرکچر کو سرکار نے بڑھایا ہے سپا کے لیتا بڑھا کہتے ہیں انفرسٹرکچر اگر انہوں نے پٹا ساکتے ہیں بڑھا شہر 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 ہی ملو کو انہوں نے بند کر دیا تھا بکتان بھی سب سے زیادہ ہے یہاں تک سپا کی قائم اللہ کا بھی بکتان اماری سرکار نے کیا ہے دیکھیں اگر لون دینے کو اگر آتنا نربھر بنانا کہتے ہیں تو مجھے بہت شرمیندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ بینکوں کا نپے بڑھائیں گے اور لوگوں کے اوپر کرجہ بڑھائیں گے نمبر ایک بات نمبر دوسری چیز آتنا نربھر بنے گا کیسے آپ روزگار دے نہیں سکتے ہیں نمبر ایک بات دوسری بات نمبر تیسری بات سب سے امپورٹنٹ چیز آپ جو لوگوں کو روزگار پرک بنانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بنے گا کیسے مارکٹ میں جب کوئی ادیوگ لگائے گا تو اس کے لئے مارکٹ میں بیس تو ہونا چاہیے اس کا ڈیمانڈ تو ہونا چاہیے کس ڈیمانڈ کو لے کر کے وہ ادیوگ لگائے گا جب مارکٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو لوگ ڈھندے چلیں گے کیسے اس سے ایک چیز جو میں پہلے کہا تھا وہ واپس کا کیا رہا ہوں شورٹ میں کی اس سے بینکوں کا نپے بڑھے گا اور لوگ سردان ہوں گے اس سے جانیے کہ ڈیمانڈ کیوں کم ہوا ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سب سے زیادہ لٹینی پارٹی آپ کی رہی ہے جس نے سب سے زیادہ ایٹی آپ نے ابھی ترک بینکوں کو بتانی ہے جو ربی آئی سے اپنے پیسہ اٹھایا وہ ہی واپس کر دیتے ہیں آپ تو اس کو بھی واپس نہیں کر رہے ہیں مجھے اس کی روپیاں ہی بتا دیجئے آپ ایک عام انسان کیا چاہتا ہے ایک عام انسان کیا چاہتا ہے میں گھر جاتا ہوں اگر آپ گھر جاتے ہیں کوئی میرے مطر بھائی بیٹھے ہیں سب گھر جاتے ہیں ان کی مجبوری ہے چلیے ان کا تو ایک الگی معاملہ ہے کہ ان کو سرکار کی بھائی بھائی کرنی پڑے گی برنا ہے بھی بھائی câم سان empty کے بھائی بھائی بہر ہوتا ہے برنا یہ بتائی ہم گھر جاتے ہمیں سبزی کھریدنی ہے ہمیں دل چاول رہنہ چاہے گھر کھریدنا ہے آج آپ مجھے اتنا بتا دیجئے اس پورے بجٹ میں جمینی حقیقت سے جوڑی ہے بھائی کون سے ویشے بستو ہیں جس پر ہم چرچہ کر سکے کاغہ اس پر لی چاہتا ہے خیاء آپ نے بچپ بنا دیا آپ نے بھی اس کو بنا دیا کسانوں کا یوں کا بجٹ کوپی تو آپ نے کر لی کیونکہ بجٹ آپ کو کچھ بنانے آتا ہی نہیں ہے گڑھا تو بھر نہیں پائیں سڑک تو بنا نہیں پائیں آپ بجٹ کیا بنائیں گے ٹھیک ہے اور جس آگرہ ایکسپریس میں بھی آپ تارا کر کے چل کر کے جا کے فیتہ کٹے ہیں وہ بھی ہماری سرکار کی دین ہے تھوڑی تو شرم کر لیجئے کم سے کام چار سار کے کارکال میں اپرادک لوگوں کو نیتر تو دے کر کے آپ نے پورے پردیس کو اپرادی بنا دیا ہے آدھے سے زیادہ یو آپ پیروزگار ہیں پکوڑے ترنے کو آپ بولتے ہیں سوروزگار پکوڑا آپ کی نظر میں سوروزگار ہے آپ کی ایک آپ کا ایک ایجنڈا ہے امیر کو اور امیر کرو گریب کو ایک دم گرت میں ڈال دو بیچوالا جو میڈل کلاس ریڈی ہے یہ اس کو ختم ہی کر دو تاکہ آپ کو امیر رہے جمہداری پردار نہیں چلے کی اکتر دیش میں ایک بات جان لیجئے گا جمہداری مانسکتر چلا رہے ہیں آپ پنکت جی چاتروں کو پروسطاہیت کرنے کے لیے راج سرکار نے گورت پروسکار دے جائیں گے اس کی بھی بات کریں یہ اچھا پریاس ہے کہ اگر گورت پروسکار دیے جا رہے ہیں تو یہ اچھا پریاس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھئے جو بھی نیجی کرل کی بات ہو رہی تھی بات آدوری رہ گئی تھی بجٹی گھاٹا سنویے بجٹی گھاٹا ایک لاغ تیسیار کروڑ کا تھا اس میں کیا نام ہے ان کمپنیوں کو جو لوگ گھاٹے میں چل رہی ہیں جو سرکار کے نگم تو ان کو گھاٹے سارجنی کپکرم اور جو آپ کا یہ نبی ایزار چاہتوں کی سرکار کا گھاٹا اس کا کیا کہیں گے لیکن جو بی پی سی ایل وگرہ جو پروفٹ میکنگ اور گی جیسے ہیں اس کو بیچنے کا کام بھارا سرکار کو نکھنا چاہیے اور جو گھاٹے کی سرکار ہیں ان کو آپ بیچیں جو گھاٹے کے اندے ہوگی لیکن یہ چیزیں کہنے سے نہیں ہوگا بھارے جائیے اچھے بہلے نیتاؤں کو سمجھ جائیے پرانی پینچن چھوڑے اور نئی پینچن میں آئیں یا تو نئی پینچن نہ رہا گیا یہ بات نہیں اب ایسے ریور فرنٹ کو ڈالا ہوا سپا سرکار میں تمام چیزیں اس کو آپ جاکہ سکتے ہیں موجا جوتا بھار پوچھتا ہار وہ تو ہر سرکار کا وہ ہے اجنگ کا ہر سرکار ہمارے پاسکر کریں جو دو پچھتے ہیں ہر سرکار صورت کے ہیں ہر سرکار صورت کے ہیں اور سرکار کام ہے وہ ہم تو صاحبیت کر رہے ہیں آپ نے ایماندار پترکاروں کی نیوز ہے آپ کی نہیں ہوگی ایماندار پترکاروں نے لکھی یہ خبریں تو ریور فرنٹ گھوٹرالا بھی ایماندار پترکاروں کی نیوز ہے کئی سوکرول کا گھوٹرالا ہوا رجیز بچنا جی ایسے نہیں پریشان لندے سرکار نے یہ سیدھی سرکار ہے نا پترکار ہے اس طرح تو کم سے کم زیادہ رکھئے جانتے ہیں بلکل جانتے ہیں پترکاروں کی حقیقت ہو رہی ہے پترکاروں پر کیس ہو رہا ہے فیاد ہو رہی ہے دیبیٹ چلی ہے ویڈی ڈیبیٹ ہی ہے اب شیط باشپی جی ائرپورٹ بنانے کی بات کہی جاری ہے سڑکیاں ہماری صحیح نہیں ہیں ریلوے سیشن ہمارے برے حال میں چل رہے ہیں بس سیشن ہمارے خستہ حال ہیں سڑکیاں درست نہیں ہے تمام جگہ ائرپورٹ بنانے کی بات کہی جاری ہے دیکھئے اگر ہمیں بنیادی سوویدھاؤں کو پروپر طریقے سے ہم وہیاں نہ کرا پائی جانتا کو تو ہم لاکھ ائرپورٹ بنا لیں کچھ بنا لیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا چلنا آپ ائرپورٹ سے ہوایی یاترا کتنے لوگ کرتے ہیں کتنے لوگ کرتے ہیں لیکن اس کی جگہ پر دیکھیں اس سے کتنے گناہ زیادہ لوگ سڑکوں کا یوز کرتے ہیں بونیادی سوویدھائیں ہماری سڑک ہے بجلی ہے روٹی ہے ان سب چیزوں پہ بہت بونیادی سوڑھائیں ہمیں ان کو پہلے دھیان رکھنا چاہیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ائرپورٹ بنا رہے ہیں اگر آپ ائرپورٹ بنا رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری بنیادی سوڑھائیں ان کو مہیا کرا سکے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ روٹ بنانے کی بات کہتے ہیں پچھلے پانچ سال پورے ہونے والے یوگی آریتنا جی کی سرکار کو ہر بار ان کا ڈیڈلائن نکلتا ہے اور ہر بار ڈیڈلائن کھتم ہو جاتا ہے کیا کوئی ڈیڈلائن ہو پائیں آز تک نہ ہو پائیں یوگی جی خود اپنے اوپر نہیں بلکہ ایک کرمچاریوں کے اوپر ڈیپینڈ ہیں اس وجہ سے آز تک وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہا کیونکہ ان کی مونیٹرنگ کرنے والا کا کوئی نہیں ہے انہوں نے منتری بنا دیا لیکن اس کی مونیٹرنگ کرنے والا کوئی بھی بیکٹی نہیں اس وجہ سے سرکار میرا ان کو سجھاو ہے شبنم پانڈے جی کو کہ اپنی مونیٹرنگ کو دیکھیں اور سب سے ایمپورٹنٹ کی جو بجٹ ہے اس میں پیسہ کہاں سے آئے گا اس چیز کو دیکھیں بھائی لیکن اگر یہ لوگ اس طرح نہیں دھیان دیں گے تو جنتہ ان کو اپدس بھی کر دے گی یہ بھی آپ سمجھ دیجے چاہے کسان ہو چاہے سمجھ کے لئے وہ تو جانے والے جی اس میں پانڈے جی بجٹ کا پیسہ کہاں سے آئے گا کتنے وعدے پورے ہو پائیں گے شبنم پانڈے جی ٹھیک ہے جب سے پتواروں نے میری ناو کو دھوکا دیا میں بھون میں تیادنے کا حوصلہ رکھنے لگا یہ مطلب یہ اور پانکٹیاں مجھے آج بھی یاد ہیں کس مطلب جب انتیم بجٹ ہمارے راشتری عدیق جی شریع اخلیش عادو جی نے پیش کیا تب انہوں نے شروع تھی اسی پانکٹیوں کے بھی وقتی سے کی تھی اب آپ نے ایک سوال پوچھا کی کی بجٹ سے کہ یوہا خوش ہوگا دیکھیں ایک بات بتاؤں چار سال میں جملے باجی چرم سیما پہ ہے کہ دیش دیش میں نہیں انتر راشتری پٹل پہ بھارت کی چھوی دھومیل ہوئی ہے یہ آپ اپنے لوگوں کو بڑھا کر کے پینل پہ واہوائی کروا لیجے چینلوں کو پروپو کر کے آپ ستھی دکھائیں گے تو کل آپ پہ بھی کاریوائی ہو سکتی ہے برحال مددہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو یواؤں کو پروچھائید کریں کسانوں کو پروچھائید کریں کتابی باتیں آپ نے جو پنوں میں کھانا پورتی کرنی تھی وہ بجٹ آپ نے پیش کر دیا کیونکہ اب آپ کو بجٹ تو پیش کرنے کا سمیتہ تھا تو پیش کرنا ہی تھا آپ کو آپ نے سماجوادی پارٹی کی انتم بجٹ کو اٹھا کر کے کوپی کائٹ کر کے اسی حساب سے بس آنکڑوں میں ہیر فیر کر کے ساری چیزوں کو رکھ دیا کیونکہ میں پورا بجٹ آیا ہوں میں بھی اپنے بجٹ کو بھی میں نے آقلن کیا ہے کہ ان کے بجٹ کو بھی ویلیوٹ کیا ہے اس پورے بجٹ میں ایک چیز سمجھنے کے آوشکتہ ہے جب بھی کسی دیش کی ارث ویوستہ کا کیندری کرن ہونے لگے آج انیلہ مالی کی بہت اچھا نیڑے لیتے ہیں کیا آپ اس بات کی گیرینٹی دے سکتے ہی کہ ان کا پتر بھی اتنا ہی ہو گیا ہے نہیں دے سکتے نا لیکن آپ ایک طرف ون شوات کو ہی پراتمکتہ دے رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے جہاں ون شوات کو پراتمکتہ نہیں دی جاتی یہاں چاہ والا بھی بلان منتری بن سکتا ہے اور دوسری طرف آپ ارث ویوستہ کے معاملے میں پوری طرح سے کیندری کرن کرنے کا پریاست کر رہے ہیں آپ اور یہ پریاست بہت ہی گھاتک ہے دیش کے ہیت میں سماج کے ہیت میں آنے والے بھوشی کے ہیت میں تو میرا یہ سجھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو کہ آپ کو سالوں سال لوگوں نے اسی لیے اس ستہ کا مون نہیں دیکھنے دیا اس کورسی کے موم آیا میں پڑھنے نہیں دیا کیونکہ آپ کی واسپکتہ پانچ سال کی ہوتی ہے پانچ سالوں میں آپ اپنی جتنی بھی جمیداری دکھا سکتے ہیں جتنی منمانیا کر سکتے ہیں پوری طریقے سے جنتہ کو لوٹ کے ترسٹ کر کے پوری طرح سے آپ اسی لیے جنتہ اٹھا کر کے بعد پھیکنے کا کام کرتی ہے بھاگ بھاگ ہٹانے کا نہیں بھیکنے کا کام کرتی ہے تو میری سلا ہے بہت دوسری بات جب آپ دکھتی کے لوگ ہمارے راج کا یا دیش کا پرتیلی دیتوں کریں گے تو یہ ہمارے راج اور دیش کے ہیت میں یا سماج کے ہیت میں بہت اچھا تیش نہیں جا رہا ہے ٹھیکی ہے سمجھ کم ہے آپ تینوں کا بہت بہت دھنیباد ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو بس سوال اب یہی ہے یہ بجٹ کتنا خدا اترے گا اور اس بجٹ سے سبھی بادے پورے اپائیں گے بڑی خبروں کے دکھتری موسیقی